دلی میں لگتار یمونہ ندی کا جلستر بڑھنے سے باہر کا خطرہ اب اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے ابھی دلی میں یمونہ ندی خطرے کے نشان سے ایک میٹر سے زیادہ اوپر بہ رہی ہے بدھوار صبح چھے وجہ یمونہ ندی کا جلستر دو سو چھے دشملف چھے میٹر ریکارڈ کیا گیا اب تک یمونہ کنارے رہنے والے چودہ ہزار سے زیادہ لوگوں کو سرکشت ستھانوں پر پہنچایا گیا ہے ہماشر پردیش اور پنجاب میں لگتار ہو رہی بارش اور ہریانہ کے ہتھنیکن بیرات سے لگتار پانی چھوڑے جانے سے دلی میں یمونہ ندی افان پر ہے اور اب وہ خطرے کے نشان سے ایک میٹر سے زیادہ اوپر بہ رہی ہے یمونہ ندی کا جلستر خطرے کے نشان سے اوپر ہونے کے بعد اب دلی میں باڑھ کا خطرہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے وہ دوار صبح چھے بجے یمونہ ندی کا جلستر دو سو چھے دشم لف چھے میٹر ریکارڈ کیا گیا جلستر بڑھنے سے یمونہ ندی سے سٹے نچلے علاقے پانی میں کافی زیادہ تک ڈوب چکے ہیں باڑھ کے خطرے کے مدنظر دلی سرکار نے دلی انسی آر کے لیے باڑھ کی چیتاونی جاری کر دی ہے ساتھ ہی دلی سرکار نے ہیلپ نائن نمبر جاری کر یمونہ کنارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیم کو تینات کیا ہے اب تک یمونہ کنارے رہنے والے چودہ ہزار سے زیادہ لوگوں کو سرکشت ستھانوں پر پہنچایا گیا ہے یمونہ ندی پر بنے پرانے لوہے کے پل کو روڈ کے ساتھ ساتھ ریل یاد آیات کے لیے بند کر دیا گیا ہے ساتھ ہی پل سے گزرنے والی ٹرینوں کو ساحباباد نائی دلی اور دلی جنکشن روٹ پر ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے